تو اس لیے ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشی دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں کیسے لوگوں کو بتایا گیا میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوڑی سکرٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا تو پہلے تو الیکشن سے پہلے ہماری حکومت گرانے سے پہلے چار نین لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا ان سے جب پوچھا گیا کہ جراب آپ نو کانفیڈنس موشن کہا کہ آپ ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور یہ انہوں نے کہا ذرا یہ سب اب میں چاہتا تو پہلے سب دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے حضرت نہیں ہے کوئی دیل کر کے ایک عذاب نہیں چاہتے پاکستان میں جب بھی عذاب اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقینات دین کے نتیج اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حضرت بات کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کیسی قوت کے طور پر یا سیوٹی قوت کے طور پر پارلیمنٹ نے میری بکر انہوں نے کل کیا کہا ذرا پہلے یہ بھی سنے دوسرا کلپ تاکہ آپ کو پتہ چاہے جائے کہ ہوا کیا اس مل کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ باپ کی حمایت وہ کسی بھی اگر طرف تلٹ کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی فیصلے کرلے میں آزاد کیا ایم کی ایم اس کی حمایت ہمیں مل سکتی تھی بہت زیادہ خود منیج کیا بہت زیادہ خود منیج کیا بہت زیادہ خود بھی منیج کیا لیکن تھوڑا سا گھڑ کے اندر میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا پھر کیا پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم ماؤت پیس بنے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں ہم کوئی طریقہ بنائیں کوئی فرمولا بنائیں میں نے کہا سر فرمولا ورمولا کوئی نہیں ہے تو لوگ کے فرمولے بنا بنا کے ملکہ تو نے یہ خانہ خراب کیا ہے اب سوال سیدھا سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھوٹی فر کرو ہم سے بات پھر کریں گے ہم سنبھالیں گے بلکل پاکستان سنبھال سکتے ہیں جہاں تک اداروں کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک وقت میں ان کی یہ رائے رہی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی لائیں اور آپ جو ہے یہ لانگ مات کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں یہ بات جو ہے یہ وہاں اس وقت جب پی ڈی ایم کی یہ میٹنگز ہو رہی تھی جس میں لانگ مارچ کا اور لانگ مارچ کے بعد اسٹیفوں کا آپشن اپنایا جا رہا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ آپ ان ہاؤس کی طرف جائیں اور آپ اس طرف جو ہے وہ نہ ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام پر تحریک کے عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے یہاں پر عدم اعتماد کو جو نظام ہے اسٹیبلشمنٹ بغیر ممکن نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے ایک تدار نہیں چاہتے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموماً کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہوتا ہے جب بھی عدم اعتماد ہوتے ہیں تو یقینت دین کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بکنم خود جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی قور کو نہ کہیں ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوا انہیں نے فیصلہ کیا ہمیں ہٹھانے کا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کیا ان کو کیا یہ سمجھ دیتے کہ واقعی شباز شریف اور یہ اسارڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آکے ملک کو ہمارے سے بیتر چلا لیں گے کیا وجہ تھی کہ انہیں میں ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا ہمارے لوگوں کو آکے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکن نے بتایا کہ بیٹ کے ممبرز اور اینکیم کے ممبرز اور شہزان بکتی سب کو پتا تھا کہ یہ جو جدر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے گا اور گورنمنٹ گر گئی تو میرا اگلا سوال یہ ہے جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی دس ایپرل کو پبلک سرکوں کے اوپر نکلائی لوگوں نے ان چوروں کو ریجیٹ کر دیا بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنے شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی پھر سے مسجد کیا گیا ان کو عوام کے اوپر تو لوگ ہمارے ساتھ اور جنڈا شروع ہو گئے بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کے پوری کوشش کی گئی سٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے اس کے باوجود ہار گئے قوم نے اپنا ویڈک دے دیا دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جراب جنرل باجوا آپ نے غلطی کر دی ہے آپ کو لکھلے کن تو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے ماشاء اللہ میں میں اپوزیشن میں تھا مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوا نے ہمارے پہ کروایا ہمارے لوگوں کو اوپر دھمکیاں ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ جو جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگوں ان کو اوپر دھمکیاں جو میڈیا آنس تھا سلمان اقبال وہ ملت سے باہر چلا گیا اس کے بعد صابر شاکر ملت سے باہر چلا گیا آج موید پیرزادہ ملت سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے ارشد شریف اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو جو دھمکیاں دی کیا وجہ تھی اس کی وہ ایک دیانت دار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک ساتھ کیا ظلم ہوا ہے کہ اچھے بلی گبرڈ اپنی گراہ کے چوروں کو بٹھا دیا تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے انہوں کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے ان کو مار پھٹا لگا کے تو اگلے دوسری دن گھر واپس بیچتے تھے دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا جو آزم سواتی سے کیا ہے جو اس سے پہلے جو شباز گل سے کیا ہے کونسی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر اور آزم سواتی نے کیا بات کی تھی آزم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے این ار او ٹو دیا ہے اس کے اوپر جو اس بچارے سے کیا گیا ہے کونسی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور وہ بات کے جو سچ ہے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری قوم کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا جب میں گورنمنٹ میں تھا میں جنرل باجوہ کہتا رہا کہ یہ تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ان کو پھر کرپشن کیسز ہیں نیب آپ کے نیچے ہے آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں میرے نیچے ہی نہیں ہے کیوں نہیں ان کے کیسز آپ آگے بڑھاتے ہیں پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سہر ہو رہا ہے سہر ابھی کچھ ہو رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے آہستہ آہستہ نے پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں اکانومی کو ٹھیک کریں بھول جائیں اس کو یہ اکاؤنٹیبیلیٹی کو کبھی کوئی محضب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو عرب اور روپے کی چوری کریں آپ کہیں ان کو بھول جائیں ان کو اینارو دے دیں اور آپ چھوٹے 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 چھوڑوں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے کیا چین پاگل ہے جب میں سالے چار سا وزیروں کو جلوں میں ڈالا ہے پچھلے چاند سالوں میں کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پہنگ ہے اس کو سٹیٹس میں مانا جاتا ہے اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے ستر کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالیا چائنا میں پچھلے تیس سالوں میں اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپ منسٹر ان کو پکڑے ان کا اتصاب کریں کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف روہ نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو جو اصل تو لقصان میں ان کو بڑے چور کرتے ہیں آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہنے کے لئے نیچے سے یہ بچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے اور یہ ہمارے سامنے ہوا شباز شریف کو بچایا گیا اس کو اوپر ایک شرٹ کیس تھا اس کا سولہ آرہ روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں تھا اور اس کا جو بیٹا باہر باگیا آج جو سلمان شباز واپس آیا ہے وہ کیوں باہر باگا تھا جیسے ہی ایف آئی نے اس سے سوال پوچھا کے جناب بتائی ہے مقصود چپڑا سیاں موقعوں کے پاس اربوں روپے کی در سے آئے وہ ایک دم ان سے باہر باگ گیا اور اس کو اس کو انساروں کو واپس لائے جا رہا ہے کیا ہوا اس میں کوئی شاک ہے کہ این آر او ٹو دے کے سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرائے تھا این آر او وان کا اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی چار گناہ زیادہ ہمارا کردہ چڑھایا انہوں نے دس سالوں میں لوٹ مار کر کے اب پھر جب ان کے پر کیسز تھے گیانہ سو ارب روپے کی کیسز ہے وہ انہوں نے پھر ان کو این آر او ٹو دلوا دیا تو کون تھا اس کا ذمہ دار کس نے یہ کیا تھا چھل باجوہ نے کیا تھا میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ جس میں ہر کسی کو بچایا گیا انہوں نے جراب لیب لوگ کی سیکشن فور میں امینڈمنٹ کی اس کے انہوں نے یہ فیصل ہے اس کے اندر کون بچتے ہیں راجہ پرویزہ شریف بچ جاتے ہیں اور شاید خاکان عباسی بچ جاتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور کیا بینامی دار کی ڈیفیڈیشن سیکشن فائی بھی اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے پھر انہوں نے سیکشن نائن جس کے انہوں نے شباہ شریف بچ جاتے ہیں اور اس جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ یعنی اگر آپ اپنے میں پرائی منسٹر میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کوئی آپ جواب دیں نہیں ہے تو یہ ٹی ٹی کے سارے کیسز نے شباہ شریف کے وہ اس سے پاک ہو گیا تو سیکشن فورٹین کہ آپ کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہو یعنی انگلانڈرنڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے وہ انہوں نے صاف کر دیا اب میں بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس اولڈر ہوں یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی باہر محل میں نے خریدہ ہوا ہے مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کی در سے انہوں نے وہ کانونی ختم کر دیا چن چن کے حاصل زداری بھی اس میں صاف ہو گیا چن چن کے وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا یہ اصل وجہ مایوسی کی آج پاکستان میں لوگ لوگ جنہوں نے یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس اس مہنگائی کے اندر اور سیکشریم بند ہو رہی ہے بیروزگاری کی کرزیں چرتے جا رہے ہیں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ارب اور روپائی کیم کی کرپشن لاف ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی وجہ آج مایوسی کی